آپ کو پتا ہے کہ ایک سال ہو گئے جب سے رجیم چینج کی سازش ہوئی ہے اس کے بعد سے ظلم اور تشبب اور انسانی حکومت کی بھجیاں جو رائی جائے ہیں پاکستان میں ریاستر اور مورڈن حکومت کی طرف سے وہ سب کے سامنے ہیں آپ کو پتا ہے کہ فنڈیمنٹل رائٹز ہماری آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پیسپل پروٹیسٹ کریں ہم فیڈم آف ایکسپریشن آپ کے آئین میں گارنٹیڈ فنڈیمنٹل رائٹ ہے لیکن اس وقت آئین کی بھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں رول آف لوگ ختم ہو گیا ہے اور جنرل کا قانون پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے یہ ہفتے کے دن جو خان صاحب نے قول دی تھی کہ پیسپل ریلیز نکالی جائے آئین اور رول آف لوگ کے حق ہے کوئی ایسی الگ کام نہیں ہے اگر قوم نکل کے تھڑی ہوتی ہے آئین کے لیے اور رول آف لوگ کے لیے لیکن کیا ہوا آپ نے دیکھا ایک رات پہلے پاکستان میں ہر جگہ رات کے اندھیروں میں پولیس اور پلین کی نوٹ پہ جو لوگ تھے پتہ نہیں کس سکاری کے تھے انہوں نے ہمارے ورکرز کے گھروں پہ اٹیک کیا کوئی وارانٹ نہیں کچھ نہیں لوگوں کے گھروں پہ دروازے توڑے گئے ان کی فیملیز پہ تشدر کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ ورکرز کو خوف زتا کرے ریس کر کے اس کے بعد ریلی اسلامبار میں جو نکھی اس میں بھی آپ نے دیکھا جو ہماری خواتین کے ساتھ خاص طور پر پشندک کیا گیا میں بھرمکی کی گئی ان کی جس طریقے سے ان کو پلیس سے پکڑا دو ہماری خواتین شمائلہ اور بیوش یہاں موجود ہیں جن کو پکڑا گیا تھا اور کس طریقے سے پکڑا گیا تھا اور یہ نہ بتاتی چلو یہ ہماری خواتین ہے یہی ریلی میں نہیں آ رہی ہی یہ ایف نائم کار کے جہاں کھڑی بھی تھی ریلی کو بیلکم کرنے کیلئے تین چار لوگ اگر کھڑے ہو سن پیس اسلامبار کا اور جہاں کر ریلی کی اجازت کا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے بابت ستار ہائی کار کے جو جج ہے ہماری پل جج انہوں نے حکم دیا تھا دیسی کو اسلامبار کے کہ آپ فاندبینٹل رائٹس کا خیام رکھتے ہوئے اور میں یہ پڑھ نہیں ہوں کا آرڈر کہ تھرہو لیزنڈ آرڈ گیر دیسی کو اسلامبار کیا فاندبینٹل رائٹس گارٹید انڈر آرڈکلز کس طریقے سے ڈی سی او صاحب نے اجازت رہی دی اگر قانون کہتا ہے کہ جج ریکمینٹ کرتا ہے اور کوٹ کرتا ہے فاندبینٹل رائٹس تو ڈی سی نے کیوں آئی کی وائیلیشن کی یہ سوال کا جواب ہمیں چاہیے اور کیوں تشدد کیا خاص طور پر ہماری خواتین کے جو کھڑی بھی تھی صرف ویلکم اور ویف کرنے کیلئے ریلی میں ریلی کا حصہ بھی نہیں تھی لاکھوں ہوں ہی اسی سیتی جو گیرنگ پوائنٹس کے ریلی کے لیے یہ سوال ایت جائن پاک کے مارچ بلکہ پولیس کی جو پینجناتی تھی اس کے ساتھ گریمی تھی جب ریلی چلی نہیں دردت میں تشدد کیا گیا اور ان کو پکڑ دکڑ کی گئے یہ ساری چیز ہے یہ کس قسم کا یہ تشدد ہو رہا ہے تو میں میں ہمیں ہم صرف ماشDe ماشید ہلاک کردی کے لئے پاکستان نے افراد رائیی رائییر اندید these women who were actually standing up on the roadside to welcome the rally they were not part of the rally let me be the late night تو اس وقت میں ہم سمجھتے ہیں بھول ہو گئی ہے اے اپنے شرنہ یہ جو صحرک ریاست ہے اور جو یہ حکومت ہے یہ فشکر کر لیا ہے جنگوں کی قوانید ہو رہے ہیں سوچ کوئی رود آف لار نہیں ہے اور ملک کی تباہی ہو رہی ہے بس بہت ہو گیا ہم چھپ نہیں رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں ہمارے لوگوں کو آپ پریس کریں شہر